ماشاءاللہ سبحان اللہ پروردگارِ عالم ناس شریف کی برکتوں سے مولا قاری صاحب قبولہ کو سلامت رکھیں ان کو لمبی عمر اتا فرمائے آمین کہتے ہیں آپ بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں بلکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایک شائر صاحب تھی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بلکل توجہ سنیں شائر صاحب جلسہ کرنے کے بعد گھر پہنچے ان کی بیوی نے پوچھا یہ بتائیے کیسا رہا جلسہ آپ کا کیسا پڑھا آپ نے شائر صاحب نے کہا مت پوچھو جلسے میں آگ لگا دی کچھ تو بتائیے کیسا آپ نے پڑھا کیسا رہا جلسہ کا بلکل مت پوچھو یہ سمجھ لو پورے مشائرے میں آگ لگ گئی آگ لگا دی ہمینے پورے مشائرے میں بیوی بہت دیر پوچھتی رہی وہ بار بار یہی کہتے رہے آگ لگ گئی آگ لگا دی آگ کچھ دیر کے بعد شور نے کہا شائر صاحب نے کہا جاؤ جلسہ چائے بنا کر لاؤ بیوی جاتی ہے گیس کھولتی ہے دیکھا ماچس نہیں ہے شائر صاحب کے پاس آتی کہا حضور ذرا سا گھر میں بھی آگ لگا دے چائے بنانا ہے ہے کہ نہیں ماچس ختم ہو گئی ہے تو کبھی کبھی ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں بیٹھنے آپ حضرات حضرات کے ساتھ کسی شائر نے کہا تھا کیوں نہ آ جاتا پلٹ کے وہ سورج بیٹھنے آپ حضرات بلکل خاموسی سے ہے کیوں نہ آ جاتا پلٹ کے وہ سورج وہ جانتا تھا مصطفیٰ کے بارے میں پہلے تم جان لو اختر رضا کی عظمت کو پھر بتاؤں گا احمد رضا کے بارے میں پہلے تم جان لو اختر رضا کی عظمت کو پھر بتاؤں گا احمد رضا کے بارے میں ایسی ذات ایسی شخصیت ہے پروردگار عالم ان کے فیضان سے ہم سب کو مال عمال فرمائے عالم اسلام میں ان کا فیضان برقرار کے جاری اور ساری فرما دے حضرات اولاد علی ویٹھے ہیں اب بلا کسی تاخیر کہ آپ حضرات کو خطیب الہن خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ سید امام الدین حاسمی آپ کے بلاد سے سبات کرنا ہے پورا ملک ان کو اس وقت سن رہا ہے بڑے خوش رصیب ہیں آپ حضرات کہ آپ حضرات کی بزم محبت میں وہ تشریف لائے بلا کسی تاخیر کو ان کو سننا ہے ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں حضرات دل کے آواز سے بول دیں یا علی اور آواز سے بولیں یا علی یا علی یا علی جن کو سرکار سے الفت نہیں ملنے والی جن کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی ان کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی پہلا اور آخری کاری ہے علی کا بیٹا اب سرے نیزے دلاوت نہیں ملنے والی پہلا اور آخری کاری ہے علی کا بیٹا اب سرے نیزے تلاوت نہیں ملنے والی اب دیکھیں مولا علی ہے کیا اب سرے نیزے تلاوت نہیں ملنے والی چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے اسے جنت نہیں ملنے والی چاہے سجدے میں ہی مر جائے علی کا دشمن یہ تو تیہے اسے جنت نہیں ملنے والی اسے جنت نہیں ملنے والی اب بلا کسی تاخیر کے اولاد علی اولاد غوث عظم حضور حضرت علامہ شاہ سید امام الدین حاسمی صاحب کے بلاد سے سمات کر لیا جائے بلا کسی تاخیر کے ممبر نور سے لے کر سامعیل کے عظیم اشتان دہلیز تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کر حضرت کا استقبال کر لیں اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو لگائیں نارا نارئی تکبیل نارئی رسالت نارئی رسالت شہر شاہ بغداد کا ہنفرنس مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت علامہ سید امام الدین صاحب کے بلا نارئی تکبیل نارئی رسالت